بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے لپاک سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو جی آج شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ چکن سپاگٹی کی ریسپی چکن سپاگٹی بنانے کے لیے یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور 3 عزت یہاں میں نے لیسن کے جوے لیا تھے انہیں میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے لیسن کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ تھوڑے سے گولڈن نہیں ہو جاتے یہاں لیسن ہلکے سے گولڈن فرائے ہو گئے ہیں ہم اس میں 200 گرام بولنس چکن ایٹ کروں گی چکن ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں چکن کو تقریباً 2 سے 3 منٹ فرائے کروں گی تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یہاں میں جس پیکٹی یوز کر رہی ہوں وہ بیک پولر کی ہے اور میں نے فجیدہ فلیور ملی ہے تو یہ پیکٹ میں سے ہی نکلا ہے مسالہ یہ مسالہ اس میں ایٹ کریں گے یہاں سارا مسالہ میں چکن میں ایٹ کر دوں گے اور اسے تقریباً 2 سے 3 منٹ اچھے سے فرائے کروں گی تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ بھی گل جائے یہ فجیدہ اس پیکٹی جو ہے ضرور ٹرائے کریے گا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کر رہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں یہاں چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب میں اس میں 1 تی سپون نمک اٹ کروں گی اسی کے ساتھ یہاں میں اس میں 1 تی بل سپون کوٹیوی کالی مردشا اٹ کروں گی کوٹیوی کالی مردشا اٹ کرنے کے بعد یہاں میں اس میں 1 تی بل سپون سویا سا 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 اٹ کروں گی 1 تی بل سپون hine grabsches سا سا اٹ کروں گی اور 1 تی Hernandez کے قریب ہüm۔ ہمیں اس میں سرکا اٹ کروں گی اگر آپ کو زیادہ سپیسی اچھی نہیں لگتے تو آپ کالی مرچ کو سکپ کر دیجئے گا ان ساری چیزوں کو میں بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہاں چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے فرائے گر لیا ہے ساری چیزوں کے ساتھ اب یہاں میں اسے ویجیٹیبلز آٹ کروں گی جس میں میں نے بندگو بھی لیا ہے بندگو بھی ڈالنے کے بعد یہاں میں اسے شملہ مرچہ آٹ کروں گی اسے کساطھ یہاں میں اس میں ہری پیاز آٹ کروں گی ہری پیاز ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں اس میں کٹی ہوئی گاجر ایٹ کروں گی ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گی یہاں آپ کو سبزی انجائے وہ بہت ساری لگ رہی ہوں گی لیکن یہ فرائے ہونے کے بعد شرنگ ہو جاتی ہیں یہاں میں انہیں تقریباً ایک نٹ کے لیے فرائے کروں گی تاکہ سبزیوں کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے یہاں ہم نے اسے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے سبزیوں کو یہاں ویڈی ٹی بلز کو میں نے فرائے کر لیا ہے اب اس میں میں بوائل سپاگٹی آٹ کروں گی سپاگٹی آٹ کرنے کے بعد یہاں میں اس میں فور ٹی بلی سپون جائے کیچپ آٹ کروں گی اور اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہاں ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گی سپاگٹی کے ساتھ بہت ایزی اور قوک ریسیپی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ریسیپی اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا یہاں جی ریڈی ہیں ہماری زبردستی سپاگٹی میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ